بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ویورز سب سے پہلے تو آپ سب کو موسٹ ویلکم میرے چینل کے اوپر اور میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بہت ضروری کام ہے اس کے بعد جی آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں جی پوائنٹنگ سیرم اس کا کچھ حصہ آج میں انشاءاللہ پڑھیں گے کچھ حصہ نیکس انشاءاللہ لیکچر میں سب سے پہلے ہوئے ہمیں بس کیا ہے جی پوائنٹنگ سیرم اس کے اندر کیا ہے کہ جہاں ہم نے سیکنڈ شپٹر کے لئے بس میں بات کیا ہے کہ یہ پڑھی تھی یہ بات کہ آپ کے پاس سٹیٹک چارڈ ڈسٹیبیوشنز کو اسیمبل کرنے کے لیے یعنی سٹیٹک چارڈز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے جو ورک چاہیے ہوتا ہے that is equal to this basically یہ کیا چیز ہے کہ جب آپ کے پاس سٹیٹک چارڈز ہیں اگر آپ ان کو اکٹھا کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کے پاس کہ ان چارڈز کے بیچ میں like forces ہوں گی یعنی repulsion forces ہوں گی اور ان کو overcome کرنے کے لیے ہمیں work کرنا پڑے گا that is equal to w is equal to epsilon 0 over 2 integral e square dita اور یہ چیز ہم نے سیکنڈ شپٹر میں پڑھی ہوئی ہے next جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس e یہاں پہ electric field ہے اب آپ کے پاس کیا ہے یہ electric field basically کہاں سے آئی ہوئی یہ کی چارڈز ہمیں پتہ ہے جہاں چارڈز ہوتے ہیں وہاں electric field جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے اب ہمارے پاس next کیا چیز ہے جی کہ ہمارے پاس currents کو carry on کرنے کے لیے یعنی back ہمیں ایک کو overcome کرنے کے لیے walk اتنا چاہیے ہوتا ہے wm is equal 1 over 2 integral b square dita اب دیکھیں جی ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ current flow کرے گی اس flow کرنے کی وجہ سے magnetic field ہوگی جب magnetic field میں variations آئے گی ظاہر سے بات ہے current flow ایک جگہ پہ رکھی تو نہیں رہے گی flow کرے گی تو magnetic field کے وجہ سے variations آئے گی ان variations کی وجہ سے ہمارے پاس ایک back emf create ہوگی اور وہ back emf کیا کرے گی اپنے cause کو oppose کرے گی جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے current جو carry on چل رہی تھی flow کری تھی ان کو روکنے کی کوشش کریں گی اس لیے ان currents کو carry on کرنے کیلئے بھی ہمیں work چاہیے that is equal to wm is equal to half جو ہم نے بسکس کیا وہ اس کے بعد next کیا ہے یہاں پہ resulting magnetic field ہے یہ چیز کیا کہتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملا کے بات کریں یہ جو دو work ہو رہے ہیں ایک تو like charges کی repulsion کو oppose کرنے کیلئے دوسرا ہے آپ کے current کو carry on کرنے کیلئے یہ جو charges work ہو رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہیں work ہوگا تو انرجی اس work کی انرجی کہیں نہ کہیں تو store ہوگی اب وہ جو انرجی total store ہوگی وہ electromagnetic fields میں store ہوگی پر unit volume کے اندر اس total انرجی کو equal کہا ہے mu is equal to half اب یہ کہاں سے ہے basically اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ half دونوں کا common لیا گیا ہے epsilon not e square plus one on mu not b square simple سی چیز ہے اس کے بعد next ہے کہ suppose کریں کہ ہمارے پاس کوئی charge ہے اور کرن کی configuration ہے اس طرح ان سے کوئی arrangement ہے which are time t produce the electric field or magnetic field ان charges اور کرن کی وجہ سے کیا ہے electric field اور magnetic field اب کیا ہوتا ہے کہ next تھوڑی دیر بار dt time گندر کیا ہے کہ charges تھوڑا سا move کر کے جاتے ہیں اب question یہ arise ہوتا ہے جو charges move کر کے گئے ہیں how much work did work is done by the electromagnetic force کہ جو electromagnetic forces انہوں نے کتنا کام کیا ان charges کے اوپر ڈی ٹا کیونکہ time interval change ہوا ہے تو charges move کر کے گئے ہیں اب ان کے اوپر کتنا کام کیا کس نے elektromagnetik force اب ہمیں پتا ہے کہ work basically کس چیز کے equal ہوتا ہے that is equal to f dot dl is equal to q e plus v cross of b dot v dt اب دیکھیں یہ کہاں سے آیا یہ ہمارے پاس force ہے that is the electromagnetic force کے بات کریں اور dl جو ہے that is equal to v dot dt اب ہمیں پتا ہے کہ distance equal vt کہ یہ dl distance تو یہ اس کی جگہ پہ v dt آ جائے گا اب یہ ایکوئین جو direct ایکوئین بن رہی ہے یہ ایکوئین اس کے لئے یہ ایکوئین ہے اس ایکوئین سے یہ ایکوئین میں کیسے ہوئی چلیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے کیا ہے elektromagnetic force dot v dt اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا dot product لیتے ہیں یعنی یہاں پہ اس کا اس کے ساتھ بھی dot product اور اس کا بھی dot product دونوں کا dot product لیتے سب سے پہلے تو کیا ہے q e dot v e dot v dt آجائے گا پلس اس کے بعد کیا q اپنی جگہ پہ رہے گا وی cross b dot v dt ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس rules کی اقارڈنگ کیا ہے کہ ہم اس کو interchange کرتے ہیں v cross v آجائے گا v cross v same طرح چیزوں کے بیٹ میں cross product لیتے تو 0 بلوتا ہے تو اس وجہ سے یہ پوری term کیا ہو گئی ہے 0 ہو گئی ہے تو dw is equal to q e dot v dt اب اتنی سی چیز سمجھ آگئی ہوگی اس لئے یہاں پہ یہ چیز آگئی اب next کیا کیا ہے ہم نے simple کیا کیا d t se divide کر دی ت س ڈ d t سے divide کریں گے اس side کو divide کریں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کے بس d t کے side divide کرنے سے cancel ہو جائے گا ہمیں پتہ کیوں جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس rho d ta equal ہوتا ہے جو جو ہوتی ہے رو v کے تو ہم نے simple کیا کیا q کی جگہ پہ سے آگیا اب یہاں پہ rho اندر چلا گیا اور اس سے کیا ہوا کہ rho v یہاں پہ e اپنی جگہ پہ رہا dot rho v میں convert ہو گیا یہاں پہ یہ ایکوئین کیسے آئی ہے پھر بھی یہاں پہ میں اس کو لکھ دیا آپ اس کو دیکھ لی جی گا نیکس جو ہے یہ اس کے بارے میں ہی لکھا ہو ہے کہ یہ کس طرح سے آتی ہے اس کے بعد کیا کیا ہے جی بسکل یہاں پہ e dot j کیا ہے power ہے دیکھیں یہاں پہ چیز دی و ڈی ٹی ہمیں پتہ ہے کہ work پر unit time ہمارے پاس کیا چیز شو ہوتی ہے یہ پاور ہوتی ہے اب یہ پاور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وولیم ہے تو یہاں پہ بھی کہیں وولیم ہوگا اس کے اندر کہیں نہ کہیں تو وولیم ہوگا تب بھی تو یہ وولیم وولیم کینسل کرے گا اور ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اب کیا ہے ای ڈوٹ ج بیسی کیا ہے پاور ڈیلیور پر یونٹ ٹائم کیوں پر یونٹ وولیم کیونکہ اس سے وولیم سے ڈیوائیڈ کر آئیں گے یہ چیز کینسل ہوگی تو یہ چیز پیچھے بچ جائے گی ہمارے پاس تو یہ اینا نہیں کر سکتے صحیح طرح سے ہم بات کر تو ہم جو باہر سے چیز پروائیڈ کر سکتے ہیں یا ہم دیکھ سکتے مگنیٹک فیلد کیا ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو فیلد کی فارم میں ایکس پیرس کریں اینا 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 مائکرو نوڈ ج پلس ایپسلون نوڈ مو نوڈ پارشل ای اور پارشل ٹ اس سے کیا کیا ہے سمپل ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ اس ج کو اپنی جگہ پہ رہنے دی ہے یہ چیز یہاں آگئی یہاں پہ آکے مائنس ہوگئی ہے اور یہاں پہ اس کے بعد یہ مائکرو نوڈ جو ہے وہ سمپل نیچے آکے ڈیوائیڈ ہوگیا اور کچھ بھی نہیں ہو سمپل سی چیز ہے اس کے بعد مائکرو نوڈ مائنس مائنس مائکرو نوڈ مائکرو نوڈ جب اندر گیا تو کینس لوٹ کر دیا تو مائنس 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 پارشل تی بچ گیا ہمارے پاس اب ہمارے پاس جی اس چیز کے ایک بچ اپنی جگہ پہ رہا اس کی جگہ ہم نے جی کی ویلیو پوٹ کر دی ڈاٹ ون اوور میو نوڈ ڈل کراس بی مائنس اپسل نوڈ ای ڈاٹ پارشل ای پارشل تی اب ہمارے پس کیا ہاتا ہے کہ ہم نے پارشل لگایا ڈل ڈاٹ ای کروس بی ڈاٹ 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 ہم ہمارے پاس دیکھیں جی فیرد ڈاٹ 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 پہ یہ چیز آ رہی ہے یہ چیز کو ختم تھوڑا سا ایزی کرنے کے لئے ہم لوگ نے یہ تھوڑی سی آگے رولز کچھ لگا رہے اور کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ میں پس کیا آگیا مائنس ڈل ڈاٹ ڈاٹ سوچ یہ یہ کیسے آگیا سی پل جگہ پہ چلا گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا یعنی یہ پوزیٹیو ہو گیا یہ پوزیٹیو ہو گیا اور یہ جو ٹرم تھی یہ اس کی جگہ پہ نیگٹیو آگئی یہ پلس ویسے فارم میں تھا اب ہمیں پتہ ہے کہ ڈل کروس ای کی ویلیو ہم نے یہ اوپر سے ازیوم کی یہ چیز آگئی یہ ہمارے پس کی آگیا مائنس اس کی جگہ پہ بسی یہ ہے مائنس بی بی ویسے ویسے ڈوٹ مائنس پارشل ب اور پارشل ٹی اب اس کی جگہ پہ یہ سیمپل اپنی جگہ پہ ہی رہا آئی ہوپ سو کہ یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا تو آئی تنگ سو اس ویڈیو کو یہ پہ آگیا چاہیے نیکس ویڈیو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ یہ نیکس جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور آپ آئی خوب سو کہ یہاں تک ہوگیا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیسے ویڈیو ہو رہی ہیں اور کیا کیا تھوڑا سب پیچھے سے چل چل رہا ہے اگر کوئی بھی کسی بھی کی کیوری ہے تو آپ سمپلی کیا ہے اپنا ٹیکس بک کھولیں کامرس بکس کھولیں اس کے اندر اپنا question type کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہمارے علم میں ہوئی بواد تو ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور ڈیلیور کریں گے thank you to all of you for listening the video bye bye